فرمولا کے بارے میں بات کریں گے کیسے ویلوک فرمولا یوج کی جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا ویلوک فرمولا آج کل ایکسلن بہت زیادہ یوج کی جاتا ہے اور ایڈوانس فرمولا کے طور پر اس کا یوج کی جاتا ہے تو آج ہم اسے کے بارے میں سکھیں گے بس آپ سٹیپ بائی سٹیپ لاس تک ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کو ویلوک اچھے سے سمجھ میں آسکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویلوک فرمولا کیسے لگا جاتا ہے تو سب سے پہلے فرمولا سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایکل کا سیند دینا پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ویلوک اپن تین ترہیکیں ہوتے ہیں تو میں آپ کو بیسک سے سٹارٹ کر کے ایڈوانس لیول تک بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم ویلوک اپن کا بیسک فرمولا دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یوج کی جاتا ہے تو یہاں پہ ہم start کرتے ہیں ایک کل دین اس کے بعد ویلوکو ٹائپ کرتے ہیں ویلوکو ٹائپ کرتے ہیں ہمارا فورمولا start ہو جاتا ہے دین ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں صورہ look of value تو یہاں پہ آپ کو جو بھی value رو میں دیکھنی ہے کوئل میں دیکھنی ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ وہ value یہاں پہ so کرنے پڑے گی تو معلوم ہے یہاں پہ look of value کوئی بھی نام دے دیتا ہوں یہ میرے پاس name کے لیسٹ ہے marks کے لیٹ ہے result کے لیسٹ ہے جیسے مجھے یہاں پہ submit کا کوئی بھی marks so کرنا ہے result so کرنا ہے تو میں یہاں پہ double quotes میں submit name لکھ دیتا ہوں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی آپ name یہاں پہ result میں so کرواتے ہیں تو اس کو double quotes کے اندر رکھنا ضروری ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ submit کا value مجھے یہاں پہ marks for result so کرنا ہے تو میں نے double quotes میں یہاں پہ submit کا نام so کر دیا then ہم کومہ use کریں گے کومہ use کرنے کے بعد آپ سے پوچھے table array کے بارے میں تو table array آپ کو وہی select کرنی ہے جہاں سے آپ کو result so کروانا ہے تو میں یہاں سے name سے لے کے result تک pull table select کر لیتا ہوں then table select کرنے کے بعد اس کے بعد میں کومہ لگاتا ہوں تو آپ سے پوچھے گئے یہاں پہ column index number تو column index number ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کو جو result so کروانا ہے یہاں پہ مالنے مجھے submit کا یہاں پہ marks so کروانا ہے یا result so کروانا ہے تو وہی column index number مجھے دینا پڑے گا مالنے مجھے submit کا marks so کروانا ہے تو مجھے marks کا ہی column index number یہاں پہ دینا پڑے گا اور column index number ہم کیسے ڈالتے ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں سے آپ table select کرتے ہوں تو میں نے یہاں name سے select کر کے result تک پوری table select کر رکھی ہے تو آپ نے table array select کیا تو جہاں پہ آپ نے look value ڈالیا ہے تو آپ کو وہاں سے column کی counting start کر کے ہی جو آپ کو result ہو کرنا وہ آپ کو column index number ڈالنا ہے مال لو مجھے یہاں پہ marks چاہیے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم start کریں یہاں سے گھننا start تو یہ ہم اس کو one مان لیں گے اس کو second مان لیں گے ڈین اس کو third مان لیں گے اگر مجھے یہاں پہ marks سے یہ ہیں تو میں یہاں سے پھرسٹ ہی ہو گیا دین یہ second ہو گیا تو میں یہاں پہ second ڈال دیتا ہوں تو second ڈالنے سے مجھے marks کا result یہاں پہ ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ تین ڈال دیتا ہوں تو میرے یہاں پہ result کا جو result پہل پاس ہے وہ یہاں پہ سو کر دے گا تو میں یہاں پہ second column index number ڈالا تو اس کا مطلب یہ marks جو سو کر دیا تو میں نے یہاں پہ دو ڈال دیا دین آپ سے پوچھے true and false تو یہاں پہ اگر آپ کو exit match کروانا ہے تو یہاں پہ آپ فاس ڈالنا ہے اگر فاس ڈالنے کے لیے آپ کو یہاں پہ zero بھی use کر سکتے ہو تین zero use کرنے کے بعد آپ بریکٹ بن کر دو گی بریکٹ بن کرتے ہی آپ کو result ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ سمیت نیم ڈالا تھا تو اس نے سمیت کے جو سو کر دیا مارکس 65 تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ 65 ہو گیا اگر میں یہاں پہ فرمولا میں اگر کوئی بھی ادھر نام سو کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کا مارکس سو کر دے گا اگر میں یہاں پہ column index number اگر میں یہاں پہ تین ڈال دیتا ہوں تو مجھے وہ result سو کر دے گا تو یہ ایک بیسک ویلوک اپ آپ یوز کر سکتے ہوں تین اس کے بعد اس سے تھوڑا سا ایڈوانس لاتے ہیں کی اس سے اور ایڈوانس ویلوک اپ کیسے یوز کر رہتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ بار بار مجھے نیم سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے ہر فرمولیوز کرنا پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کی میں اس فرمولا میں نیم یوز نہ کر کے باہر یوز دوسری سیلس میں اس کو یوز کروں تو اس کے بارے میں سیکھیں گے تو ہم یہاں پہ فرمولا سٹار کرتے ہیں اکل دین اس کے بعد ویلوک اپ دین یہاں پہ لوک اپ ویلو پوچھتا ہے یہاں سے تو آپ لوک اپ ویلو جو ہی اس سے فرسٹ والا سیلس ہے آپ اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لوگے تو میں نے یہاں پہ بلینک سیلس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا دین سیم پروسیزر آپ وہیں کرو گے ٹیبل ایرے سیلیکٹ کرو گے جتنے میری ٹیبل ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹیبل ایرے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے پھر وہی کوئلنم انڈیکس نمبر پوچھا جائے گا تو آپ کوئلنم انڈیکس نمبر یہاں سے کاؤنٹنگ کر کے آپ ان کو ریجٹس ہو کرواتے ہیں اگر آپ کو مارک سے ہے تو سیکنڈ نمبر اگر آپ کو ریجٹس چاہیے تو تھرڈ نمبر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو لوک اپ ویلو یہاں پہ ڈالی ہے تو آپ کو وہی سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنے پڑے گی تو میں نے یہاں پہ لوک اپ ویلو میں یہاں پہ نیم دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہاں سے ہی سٹارٹ کرنے پڑے گی تو یہاں سے ایک دو تین تو جو بھی ریجٹ آپ کو سو کروانا ہوئی آپ کو ہولنم انڈیکس نمبر یہاں پہ ڈال دو گے تو جیسے میں نے یہاں پہ مارک سو کروانا تو میں یہاں پہ کرنے پھر دوارے دوارے ٹھیکنڈ ویجھ کر لیتا ہوں دین وہیں فالس ان ڈر یاں پہ ڈالیں تو میں یہاں پہ ڈیرو یوز کر لیتا ہوں اور دین یہاں پہ میں بریکٹ بند کر دیتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آج سو رہا ہمیں نو ٹیبلی کے بعد تو میں نے یہاں پہ بلینک سیل یوز کیا تھا تو ہم یہاں پہ نیم ڈال لیں گے مال لیں مجھے یہاں پہ روی کرنا ہے تو میں یہاں رویڈ ڈال دکھتا ہوں تو یہاں دیکھو رویڈ کے نام ڈال دیں یہاں پہ اس نے رویڈ کے مارکس کر دیا تو آپ دیکھو کہ رویڈ کے سامنے مارکس ہے بیس تو اس نے یہاں پہ بیس سو کر دیا مان لو مجھے روشن کا مارکس دیکھنا ہے تو میں یہاں پہ روشن نیم ڈال دیتا ہوں جیسے آپ روشن ڈال ہوگی یہاں پہ روشن کے مارکس یہاں پہ سو ہو جائیں گے ایسے ہی آپ یہاں پہ ریجلٹ بھی ساتھ میں سو کروا سکتے ہو تو اس کے لیے ہم ایک فرمولا اور ڈیوز کر لیتے ہیں we lookup then lookup value ہم اسی کے سیلیٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے پہلے سیلس دیا ہوا تھا کمہ then table area یہاں پہ سیلیٹ کر لیتے ہیں table area سیلیٹ کرنے کے بعد وہیں آپ کو column index number آپ نے پہلے یہاں پہ second دیا تھا لیکن آپ کو ریجلٹ سو کروال رہا ہے تو آپ کو یہ third والا column یہاں پہ سیلیٹ کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ third ڈال دیتا ہوں third ڈالنے کے بعد then comma اس کے بعد false کے لیے میں zero use کر لیتا ہوں bracket بن then okay تو یہاں پہ دیکھو اس نے روشن کا یہاں پہ پاس تھا ریجلٹ سو کر دیا تو پاس ہی کر دیا تو میں یہاں مان لو یہاں پہ انکور ڈال دیتا ہوں تو انکور ڈالنے کے بعد اس نے یہاں پہ انکور کے مارس بیس یہاں پہ سو کر دیا اور اس کا ریجلٹ یہاں پہ فیل سو کر دیا تو اسی اسے اب الگ سے سیلس کا یوز کر کے نیم ڈال کے یہاں پہ وی لوگوں کے تھوڑے اس کے ریجلٹ سو کروا سکتے ہو تو اس سے تھوڑا سا advance اور چلتے ہیں کہ ہاں میں بار بار مجھے یہاں پہ لسٹ میں سے نام ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لئے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک لسٹ سو کروانی پڑے گی ہمیں ڈاٹا ویلیڈیشن جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا جا میں ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں کی کیسے یہاں پہ ڈاٹا ویلیڈیشن سے ہمیں یہاں لسٹ سو ہو جائے گی تو آپ کو کچھ نہیں کرنا یہاں پہ سیدھا ڈاٹا میں جانا ہے اور ڈاٹا ویلیڈیشن میں جانا ہے ڈاٹا ویلیڈیشن میں ہم یہاں پہ لسٹ سیلیکٹ کر لیں گے جبnat آپ کو یہاں پہ sortie اور so کرنا گا جہاں سے آپ کو نام آئی ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ میں نے یہ ج directory یہاں پر select کی ہوئی ہے آپ کو یہاں list select کرنے کے بعد آپatamente کر دیں کوئی کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ list so جائے گی آپ یہاں list میں سے ان کوئی بھی نام select کرو گے اس کا وہاں پہpay غیب سو کر دے گا ہوں تو آپ کو وہاں سے الگ الگ name type نہ کر کے آپ کو list میں ہی نام مل جائیں گے آپ اس کے اکورڈنگ سب کا ریجٹ یہاں پہ سو کروا سکتے ہو تو یہ دو بیسک فرملے تھے بھی لوگ کے اس سے آگے میں ایک اور ایڈوانس لیول کا ویلوک اپ میں آپ کو بتاتا ہوں کی ایڈوانس لیول پہ ایک ویلوک اپ کیسا فرملے یوز کہتا ہے تو تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور ایڈوانس ویلوک اپ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ نیم ہے مارکس ایڈرس چاہیے تو یہ ایڈرس میری کسی اور این دوسری سیٹ سے ہے لیکن مجھے یہاں پہ ڈالنا ہے تو آپ وہاں پہ ویلوک اپ سے کیسے اس ایڈرس کو یہاں پہ دوسری سیٹ سے یہاں لے کے آوگے تو وہ ہم دیکھیں گے یہ میرے پاس ایک سیٹ ہے دن اس کے بعد ایک سیکنڈ سیٹ ہے اس میں یہاں پہ سیم نیم دی ہوئے ہیں اور اس کے ایڈرس دی ہوئے ہیں تو مجھے وہاں اس سیٹ پہ ایک انڈویزن نیم کے سامنے والا ایڈرس وہاں پہ اٹھا کے لے جانا ہے تو وہاں پہ ویلوک اپ فرمالا کیا چیز کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ جو بھی آپ لک اپ ویلو دیکھو گے یہاں پہ معلوم نیم سیم اور یہاں پہ نیم تو آپ کو نیم یہاں پہ سیم ڈیجٹ سیم ورڈ پہ ہونا چاہیے اگر آپ کا نیم اگر ڈیفرینس ورڈ میں ہے یا سمال کیپس میں ہے تو وہاں پہ وہ لک اپ ویلو سو نہیں کرے گا اور ہمارا فرمالا یوزن نہیں کرے گا تو آپ کو پہلے یہی دیان آسنا پڑے گا کہ یہاں کو جو بھی لک اپ ویلو دیکھنی ہے وہ یہاں پہ سیم ہونا چاہیے تب ہی آپ کا وہ ریجٹ سو کرے گا اس کے جو بھی آپ کو ریجٹ سو کرے گا جو بھی آپ کو ریجٹ سو گا تب ہی آپ کو دے پائے گا اگر یہاں پہ name یہاں پہ difference ہوگا یا اور دوسری sheet میں difference ہوگا تو آپ کو result وہاں پہ so نہیں کرے گا تو آپ کو اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ دونوں میں name same ہونے چاہیے تب ہی وہ آپ کو result so کرے گا تو میرے یہاں پہ name ہے اور میرے یہاں پہ name ہے دونوں same ہیں تو یہاں پہ مجھے اس کا address دوسری sheet پہ اٹھانا ہے تو وہ ہم لوگوں کے تھوک ایسے لے جائیں گے وہ ہم میں آپ کو بتاتا ہوں تو سر سے پہلے ہم formalize کر لیتے ہیں equal we look up then آپ سے پوچھا look up value تو look up value آپ کو اس sheet میں کون سا آپ کو وہاں پہ look up value دیکھنا ہے جس سے اس کا result وہاں پہ یہاں پہ اٹھا کے لائے تو مجھے وہاں پہ اس sheet میں یہ cells دیکھنا ہے name دیکھنا ہے کہ اس name کے سامنے والا address یہاں پہ اس sheet میں لے کے آ جائے تو میں یہاں پہ name والے کو cells کو select کر لیتا ہوں then comma تب آپ سے پوچھا table array تو table array آپ کو اس sheet کا table array دینا ہے جہاں سے آپ کو address اٹھانا ہے تو table array میں یہاں سے select کر لیتا ہوں یہ میں نے table array select کر لیا ہے then اس کے پاس ہم comma start کر لیتے ہیں column index number آپ سے پوچھے گا تو ہم نے جہاں سے دوسری sheet سے table array select کر لیتا ہوں تو وہ پوچھا کہ column index number بطلا ہمیں جو result اس کا show کروانا ہے وہ column index number ہم یہاں پہ دیں گے تو ہمیں name کا یہاں پہ address لے کے جانا ہے تو وہ column index number ہمیں select کرنا پڑے گا تو میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کہ column index number کیسے دیکھتے ہیں ہم نے جو cells look up value میں دیکھتے ہیں وہاں سے ہم counting start کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو result تو کروانا ہے وہاں تک آپ counting کر کے وہاں پہ آپ اس کو ڈال دو گے جیسے میں نے یہ look up value یہاں پہ name دیا ہے تو مجھے address یہاں پہ وہ sheet میں لے کے جانا ہے تو یہاں پہ name کو میں پہلے ایک number مان لیتا ہوں then address کو یہاں پہ دو نمبر مان لیتا ہوں تو میں میں وہاں پہ column index مجھے وہاں ہے address لے کے جانا تو میں وہاں پہ دو نمبر وہاں پہ select کر دوں گا then میں یہاں کو دو then white profile صاحب سے پوچھے گا تو آپ یہاں پہ zero select کر کے bracket بن کر دیں گے تو یہ میں نے formula ڈال دیا یہاں یہاں پہ میں نے column index number 2 دے دیا ہے وہاں سے address کٹانا ہے then اس کے بعد zero then formalize کرنے کے بعد ہم enter show کر دیں گے تو آپ کو یہاں پہ وہاں سے جو بھی address ہے جو بھی ڈال نیم کا ہم نے select کیا اس کے سامنے والا address یہاں پہ show کر دیا then اس کے بعد آپ کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نیچے drag کر دینا ہے اور enter کر دینا ہے تو وہ آپ کو جو بھی name سامنے والا address ہے وہ آپ کو یہاں پہ show کر دیا تو ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سون کا یہاں پہ نریلا address show کیا ہوا ہے تو ہم دوسری seat میں ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھو یہاں پہ سون کے سامنے والا address یہاں پہ نریلا ہے تو اس نے جو بھی جس بھی individual name کا address تھا اس نے یہاں اس seat سے اٹھا کے اس seat پہ رکھ دیا ہے تو آپ کتنی بھی بڑی seat کو اس formula through کسی بھی individual ایک person کے name کو یا کسی بھی name سے آپ کسی کا column results ہو کروا سکتے ہو تو we look up advance we look up اس formula کا بہت ہی most use گیا جاتا ہے تو آپ اس formula کے تھرک کتنی بھی بڑی بڑی list کا data آپ ایک seat سے دوسری seat پہ use کر سکتے ہو تو i hope آپ ایک بار اس تینوں formula کا ایک بار practice ضرور کر لینا تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ سکیں اور آپ daily use کرو گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا i hope آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور formula بھی اچھے سمجھ میں آئے ہوگے تو جاتے جاتے میں یہ بولوں گا کہ ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولے تاکہ ان future میں کوئی بھی اگر نیو ویڈیو ڈالو تو آپ کو پتا چاہ سکیں اور جو بھی advance formula میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو پتا چاہ سکیں اور آپ سیکھ سکیں تو thank you